آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ جن لوگوں کے لیے ایک نئی ٹیکنالوجی ہے وہ کون ہے یا آپ کو یہ ایک فیکٹری رن کر رہے ہیں جس کے اندر بہت ساری لیبر ہے تو جب وہ کسی ٹیکنیکل بندے سے بات کر رہا ہوگا تو اس سے ریلیونٹ سوال پوچھے گا ان لوگوں کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں بہت سے سوالات ہیں so this is something جو اپیرنٹلی ایک چھوٹا مسئلہ لگتا ہے لیکن یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس بہت سے لوگوں کے لیے یہ ابھی بھی نیو ہے اور کافی لوگ اس میں کافی پروگرس کر چکے ہوئے ہیں اب یہ جن لوگوں کے لیے ایک نئی ٹیکنالوجی ہے وہ کون ہے وہ ہیلتھ کیر کے لوگ ہیں بینکنگ سیکٹر ہے اگری کلچر ہے اگر آپ جائیں تو ان لوگوں کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں بہت سے سوالات ہیں وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال تو کرنا چاہتے ہیں but the problem is they exactly don't know کہ کہاں AI کو implement کیا جائے اس سے کیسے فائدہ اٹھایا جائے یہ سب کو پتا ہے اس وقت اگر آپ سروے کنڈکٹ کر لیں میں بہت سے لوگوں سے ملا ہوں مختلف انڈسٹریز کے لوگوں سے ملا ہوں میرے سروے کے مطابق تو ہنڈر پرسنٹ لوگوں کو یہ بات پتا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس is the future اس سے ان کے بزنس کو فائدہ ہوگا اس سے ان کے پروسس سے زیادہ مضبوط ہو جائیں گے زیادہ پیسے کمائیں گے زیادہ بزنس ایکسپینشن ہوگی یہ سب پتا ہے سوال ایک ہے کہ کیسے اب یہ کون بتائے گا ان لوگوں کا اگر آپ ایک بزنسمن ہو اور آپ کو یہ کیسے پتا کون بتائے گا کہ AI ایکچلی کہاں لگنی ہے اگر آپ ایک ایجنسی رن کر رہے ہو یا آپ کو ایک فیکٹری رن کر رہے ہو جس کے اندر بہت ساری لیبر تو کیسے آپ کو یہ اندازہ ہوگا as usual میرے سر ڈاکس آب ہیں ڈاکٹر شیراز نسیر who is head of our AI department ہم لوگ بیٹھتے ہیں discuss کرتے ہیں business strategies کرتے ہیں research and development پر analysis کرتے ہیں جو ہم نے اپنی organization کے اندر deploy کرنا ہوتا ہے کس sector کے اندر کیا advancements ہو رہی ہیں کس طرح سے ہم کس چیز کو automate کر سکتے ہیں بہت ساری discussions ہوتی ہیں تو آج میں دو چیزوں کو address کرنا جا رہا ہوں اس ویڈیو میں ایک وہ کہ کس طرح سے AI کا نام استعمال کر کے کچھ لوگ صرف پیسے کمار ہیں AI gimmicks کہتے ہیں اسے وہ actually AI نہیں ہوتی لیکن بس یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ AI enabled system 2-4 اچھے graphics hair and hair shape دیتے ہیں اور اس پر AI driven by actually اس کے اندر mostly conventional programming ہی ہوتی ہے nothing this is a rule based rule based ہاں rule based کہتے ہیں تو دوسرا یہ ہے کہ what it takes to understand کہ یہ کرنا کیسے ہے ٹھیک ہے لگ صاحب میں اس کو کہتا ہوں AI کا تڑکہ ٹھیک ہے what is AI gimmicks آپ اس کو explain کریں پھر میں بلکل دیکھیں usually بہت سارے کام ہم conventionally database سے کر رہے تھے بہت سارے کام ہم rule based سے کر رہے تھے AI کی differentiation یہ ہے کہ آپ نے rules نہیں دینے system کو آپ نے system کو instruction نہیں دینے system should be capable enough کہ وہ خود learn کرے اور decision کرے تو یہ جو فیصلے ہم ڈیٹا بیس کو use کرتے ہو کرتے ہیں جو ہم rule based system کو کرتے ہو کرتے ہیں لیکن لوگوں کو کہتے ہیں یہ AI ہے یہ میرا خیال ہے کہ یہ unfortunate صورتح ہے یہ دو جگہوں پہ ہو رہا ہے ایک جگہوں پہ یہ ہو رہا ہے کہ unfortunately جو start-ups ہیں جو بچے ہیں انہوں نے دیکھا AI میں زیادہ پیسے ہیں اور انہوں نے AI کا short تو ڈال لیا اب end client کو بچارے کو نہیں بتا ہوتا وہ تو mostly non technical ہوتے ہیں اب اس end client کو AI کے نام پہ رول based system دے دی جاتے ہیں رول based systems کے بہت سارے نقصانات اس طرح سے نہ project کر سکتے ہیں اس طرح سے decision making نہیں دے سکتے سکھ just imagine کہ ہم نے ایک شخص کو rule system implement کر دیا یہ کہہ کہ یہ آپ کی organizational decision making میں آپ کے لئے helpful ہوگا اور وہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ scale level نہیں ہوتا اس کا بزنس میں آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا system جو ہے اس میں hard coded rules ہیں اس میں intelligence نہیں ہے اور وہ آپ help out نہیں کر پائے گا یہ بڑا نرم الفاظ help out کر رہے ہے آج کے competitor world competitive world میں اتنے competitors کے ساتھ تو actually آپ کو نقصان ہو رہا ہے ان لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے جو آپ کے انڈر کام کر رہے اگر آپ کا ادارہ خدا نخواستہ bad decision کر crisis میں جاتا ہے تو کتنے لوگوں کی روز گار جائے گا یہ ایک ایسی ہے کہ ایک مریض ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر اگر اس بندوں کو سرجری کی ضرور نہ ہو سرجری کر دے یا اس سرجری کو پروپرلی نہ کر رہے اور اسے کہے کہ یار ایک ہلکا مٹیریل اٹھا کے اسے سٹیچز لگا دے اس کے انٹرنل وون کو تو کیا ہوگا اس مریض کے ساتھ داؤن دا روڈ اگر لوگ کوالیٹی میڈیسن ریاکٹ کرتی ہے تو کیا ہوگا جان کو خطر ہو سکتا ہے بزنس بھی اسی طرح سے ہوتے اور بزنس کی جو میڈیسن ہوتی ہے جو سپلیمنٹ ہوتا ہے جو سارا آپ کا آکسیجن ہوتا ہے اور اس آکسیجن کو جو کوالیٹی دیتی ہے چیز آکے وہ ہے ایکچول اے آئی جو آپ کو ٹائمی دیسیجن کرنے میں ہیلپ آؤ کرتی کیونکہ آپ سے ہی بچوں نے یہ سیکھا ہے کہ ڈیسیجن امپورٹن ہے لیکن ٹائمی دیسیجن اس سے بھی زیادہ امپورٹن ہے جو یہ تو ہوگیا اب گمکس والی پارٹ میں جب آؤں گا جو نو ٹیکنیکل لوگ ٹائم کا چند گھنٹے نکال کے اے کی بیسک کو کونسیپ کو سمجھ لیں اور یہ مشکل نہیں چاہے ملینئر بھی ہیں کیونکہ ہم نے تو اس کو بلکل لے مین پر سٹوریز میں کنورٹ کر کے بتا دیا کہ موڈل کیا ہوتا ہے ٹریننگ کیا ہوتی ہے لرننگ کیا ہوتی ہے ڈیپ لرننگ کیا ہوتی ہے ماشین لرننگ کیا ہوتی ہے کمیوٹر ویجن کیا ہوتا ہے جب بندے کو یہ پتا چل جاتا ہے تو جب وہ کسی ٹیکنیکل بندے سے بات کر رہا ہوگا تو اس سے ریلیونٹ سوال پوچھے گا تو آپ کو اچھے طریقے سے آپ ہائرنگ میں آپ کانٹریکٹ دینے میں بندہ سیلیکٹ کرنے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی سب سے سلوشن یہ ہے آپ خود کو تھوڑا اپاور کرنا ہے سیٹ کلچر کو پتا کیا ہوتا ہے کمپنی ہے کسی اچھے سی وینڈر کو ڈھونڈو اور انہیں کہو ادھر آئے گا وہ اس لئے آئے گا کیونکہ آپ پتہ بہت پیسے ہے نا ارفان آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ اے آئی اٹس نوٹ لائک کے آپ نے آرڈر کیا اے آئی لگ گئی اچھا لوگ آپ لگا بھی دیں گے لگ 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 ہمارے جو یوزر ہیں آپ کو اپنا knowledge میں تھوڑا سا highlight کروں گا کہ ہم لوگ ایک ایک اے اے کے اندر جو سب سے زیادہ چیز استعمال ہو رہی ہیں وہ ہیں chat bots میں آپ کو گیرنٹی کہتا chat bots AI کے بغیر بھی بنائے جا سکتے AI کے ساتھ بھی بنائے جا جنر ری لگا کے بھی دیفرنشییٹ کرنے مجھکیل ہے فرق صرف اتنا ہے کہ اگر آپ کو نہیں پتا کہ back end technology کیا ہے تو سمجھیں آپ وہ لوگ جو AI میں کام کر رہے ہیں خدا کے لئے اگر آپ کا پہلا فرض ہے وہ ہے client کو educate کر اس کو یہ ضرور بتائیں کہ کیا کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا اس کو کیا کر نا چاہئے پھر اس کی جو نے بتایا آپ کو پہلے تو آپ نے سنونا پھر آپ اس کے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں AI کا خدا کے لئے basic سمجھ لگے تو جس AI کو آپ اپنی زندگی میں آپ کے بحاف پہ فیصلے کرنے کے لئے لا رہے ہو اس AI کو implement کرنے والے بندے کا فیصلہ آپ کے آدمے وہ آپ نہیں کرنا اور وہ آپ بہتر کروگے تو بہتر AI implementation ہوگی بہتر decision making ہوگی بہتر outcome ہوگی اور اپنا چند گھنٹے لگا کر لے AI کو میں اپنی ویڈیو کو اس لئے کہتا ہوں کیونکہ میں پاکستان کے نون ٹیکنیکل لوگوں کو مائنڈ میں رکھ کے local stories کے ساتھ میں چوتھی کلاس کے بچے بھی میں AI کی بیس کیا پھر ہمیں اور زیادہ کمپلیکس کیا تو پانچ ساتھ ویڈیو دو چار گھنٹے تیل گیو آل 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 ٹویٹر پہ فیس بک پہ لینک دین پہ ان آر آر ٹیکل کو دیکھیں اے آئی میں کیا ہو اور اپنے آپ کو up to date رکھیں تو آپ کا پہلا دیسیجن ہے جس کی وجہ سے آپ کے آنے والے کئی ڈیسیجن آل اچھے ہو سکتے ہیں جو ہونے جا رہے ہیں وہ آپ کا پہلا ڈیسیجن بہتر ہو جائے گا دو باتیں فکس کریں گے اس کا اپنے پوری کنٹری بجائے گا دوگ ساب اس کا ایمپیٹ پہ آس روشنی ریالن دن ویل سی بائی آن دیس ویڈیو جی بالکل دیکھیں جب اے آئی کو اپ اپ اے آئی کو اپنے بزنس میں ایز پیر لے کے آرہے ہیں جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا اچھے ڈیسیجن کرنے میں اور ایز انٹرپرنیور آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ ایک اچھا ڈیسیجن دینے والا ایڈوائزر کتنا قیمتی اور کتنا کوسٹلی ہو سکتا اچھا قیمتی جب وہ فائدہ دے گا کوسٹلی جب وہ نقصاد دے گا تو یہ دونوں لفظ بہت امپورٹنٹ انٹرپرنیور کے اور مجھے بتا کہ سب انٹرپرنیور اچھے لوگوں کو لے کے آئیں ان کے ساتھ اپنا ٹائم انویسٹ کریں کیونکہ ایٹ ڈی اینڈ آف ڈی 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 یہ ایڈوائزر آپ کے بزنس کو اوپر لے کے جائے گا اور آپ ہی کو فائدہ ہوگا اگر وہ اچھے ڈیسیجن کرتے ہیں کہ ایٹ 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 چھوٹا مسئلہ لگتا ہے لیکن یہ ہمارے لئے بہت بڑی بات ہے اگر ہم ایک چلی ای کمپیٹیبل نیشن بننا ہے تینک ویڈ مچ